سوال یہ نشان تھے وہ میرے استاد تھے وہ میرے دوست تھے وہ ایک غریب پرور انسان تھے وہ آپ کی درمیان بیٹھنے والے انسان تھے وہ پھر اسے کیوں شہید کیا گیا اسے اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ حق کا بات کرتے تھے انہیں اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ پاکستان کا بات کرتے تھے انہیں اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ غریبوں کی بات کرتے تھے انہیں اس لیے شہید کیا گیا کہ جب مرکی دشمن بلوستان میں خون بہا رہے تھے انہوں نے پاکستان کا علم اپنے سینے پر لگایا اور پاکستانی پر فخر کرتے تھے مجھے فخر ہے اپنے بھائی پر اپنے والد صاحب پر جب میرے بھائی شہید ہوئے تو میرے والد صاحب نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ایک حق مل گیا ہے ابھی تک جمال بچا ہوا ہے اگر وطن کے لیے جمال کی بھی ضرورت ہے تو میں اس کی بھی دریغہ نہیں کروں گا اگر وطن کے لیے سراج کی بھی ضرورت ہے تو اس کی دریغہ نہیں کروں گا ہم بھی پاکستان کے لیے کام کریں گا اور کسی بھی قربانی سے کبھی بھی دریغہ نہیں کریں گے آج اور پہلے بھی آپ سب کو دیکھ کر مجھے میرے والد کبھی بھی اتنی سی بھی کمی میسیج نہیں ہوئی کیونکہ جو لوگ میرے والد کی ساتھ تھے میرے والد ایک شخصیت تو تھے لیکن ایک شخصیت کے ساتھ وہ ایک سوچ رکھتے تھے جو سوچ آپ سب کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے ہم آگے اسی سوچ کو انشاءاللہ لے جائیں گے آج آپ سب کو یہاں دیکھ کر ملک بشمن پر قیامت کیونکہ آج ملک دشمن پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ ایک سراج گیا تو اس کا مشن ختم ہو گیا لیکن آج آپ سب کو دیکھ کر ان پر قیامت ٹوٹی کیونکہ انہیں یہ بھی پتا کہ شہید سراج کا مشنہ جھکا ہے نہ رکا ہے نہ رکے گا نہ ہی جھکا ہے نہ جھکے گا میرے بھائی دشمن تو مارتا ہے کیونکہ وہ دشمن ہے لیکن ہم نے بھی اپنے سینہ تھاڑ کر اس کے سامنے گڑے میں لیکن دکھ اور افسوس اپنوں پر ہوتا ہے اپنوں کی خاموشی اور افسوس ہوتا ہے تو خدا رہا جب آپ کسی مظلوم کو دیکھتے ہو جب آپ جدر حق کلفی ہوتا ہے ادھر دیکھتے ہو خدا رہا حق کا بات کرو کبھی بھی کسی سے نہیں رہنا کیونکہ جب ہم خاموش رہیں گی یہی ہمارا موت ہوگا جب میرے والد شہید کہتے تھے کہ شہید ہونے سے ہم مریں گی نہیں مرنے سے ہم ختم نہیں ہوں گے جب وہ خاموش رہیں گے تب ہم ختم رہیں گے خدا رہا حق کے اوپر کسی بھی چیز کی کمپرمائز نہیں کرنا میرے بازوں جس منوں نے شہید سکراج ریسانی کو شہید کیا لیکن ان کا مشن ہمارے قوم کو یقجہ کرنے کا تھا مہران خیبر سے لے کر مہران تک بلوستان سے لے کر کشمیر تک پورا قوم اقجہ ہو گیا ہے اور ہر پاکستانی کی میرے شہید والد کے پیروکار ہے ان کی مشن کا حصہ ہے اور انشاءاللہ اسی اعظم کی ساتھ ان کی مشن کو آگے پڑھائے گا آج کی دن میں پاکستان آرمی کے سپاہ سالہ جنرل کمٹ جعوید پاچوا کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ ہموں نے میرے والد شہید کو سولجر پاکستان کا لقب کیا اور اور ہمارے اس وقت کے آئی جی ایف سی جنرل ملجین انجم صاحب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نے میرے والد شہید کی مزار پر تقریب کی پتار کی اور پورے ملک کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ جس جذبے جن ان کی جذبے نے ہمیں حوصلہ لیا ہے اور ہمارے حوصلے ابھی بھی بلند ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی بلند رہیں گے کیونکہ ہم دردنے والے نہیں ہیں ہم جانے کے سامنے سر جکانے والے نہیں ہیں ہم کسی سے نہ دریں گے نہ دریں گے صرف اللہ کے سامنے اپنا سر جکائیں گے انشاءاللہ آخر میں میں یہ میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی دشمن سمجھتے ہیں کہ سراج نہیں ہے تو ابھی ہم کچھ نہیں ہوگا لیکن پہلے تو سراج کا بجن جو تھا جو فکر سراج جو رکھتا تھا اسے ختم پر میں ان کی بس کی بات نہیں ہے لیکن آج بھی انشاءاللہ ہم پاکستان کی دشمنوں کے لیے شہید سراج ویسانی کی طرح چچان کی طرح کریں اور سچے جانشل کی طرح ان کا مشن آگے بڑھائیں گے میرے بھائیوں میرے والد کو سیاست میں آنے کا کوئی بھی شوق نہیں تھا وہ صرف سیاست میں آپ کی لیے آئے کیونکہ ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہے ہمارے علاقے میں تعلیم نہیں ہے ہمارے علاقے میں صحت کی فسلٹیز نہیں ہے صرف آپ کی لیے وہ اس پلیٹ فارم پر آئے اور جیسے کہ میرے دوستوں نے کہا میرے والد کہ وہ ایک بہادور انسان تھے اور کسی بھی قربانی سی تریل نہیں کرتے تھے تو آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوشتان کیونکہ ہمارے چند دنوں لوگ رہا تھا بندوق پینک نہیں رہے ہیں تو اور ہمارے دائی میں آ رہے ہیں تو اس سٹیٹ پولیسی میں تو کہتا ہوں کہ موسٹ بلکل آنا چاہیے میرے والد شاہد کہتے تھے کہ بندوق جو ہے وہ جو مرد ہے ان کا زیور ہے پہلے تو مرد بندوق اٹھاتا نہیں جب مرد بندوق اٹھاتا ہے لیکن ڈالتا نہیں تو لیکن پھر بھی جو لوگ بندوق ڈالتا رہے ہیں ہم موسٹ بلکم کہتے ہیں لیکن اگر ان لوگوں میں جو لوگ ہمارے ماں و بینوں کو بسوں سے اتار کر مار رہے ہیں یا ہمارے مزلوم کو مار رہے ہیں یا ہمارے پاکستانیت پر انہیں اتراز ہے ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے ان سے بندوق ضرور لیا جائے گا کیونکہ کیونکہ آئیتہ کسی کو یہ جرد نہ ہو کہ کسی مزلوم جو اپنے حق کیلئے کر آئے کسی پاکستانی جو اپنے ملک کیلئے کر آئے انہیں ترگر بنا سکیں اور میں ان کے آقاؤں کو بھی یہ پیغام کروں گا کہ ہم نے اپنے سرو پر کفن باندھا لیکن آپ اتنا خیر صاحب اور بھائی کیلئے ایک شیر ارس کروں گا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تدریاں ہوں سمندر میں تدر جاؤں گا میں تدریاں ہوں سمندر پر جاؤں گا زندگی شما کی تنن چلاتا ہے نبی مر تو جاؤں گا لیکن مگر صوفہ کر جاؤں گا آخر میں میں دون آرے لگاؤں گا انشاءاللہ آپ ستترپاس کروں گا کہ آپ رپی دیں تاکہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں اور سنجھتے ہیں کہ سیراز ریسانی کا کاروان اور مشن رکا ہے انہیں اچھی طریقی سمجھ آئے کہ ہم سمجھ رکھیں گے پاکستان مردہ پاکستان مردہ پاکستان مردہ ہندوستان مردہ ہندوستان مردہ اسلام بہت شکریہ دیں